اپنی کیمپین رن کر رہے تھے مسئلہ تھا تو وہ تھا سو کارڈ برائے نام متحدہ اپوزیشن میں اب متحدہ کا لفظ تو میں نے صرف وصرف استعارن استعمال کیا تاکہ آپ کو پتہ جل جائے کہ انتخابات ہونے کے بعد عام انتخابات کے بعد جو دھاندی کا شور مچا اس میں جو پارٹیز اپنے اپنے جو ایکسپیکٹیڈ ریزلٹس سے وہ نہیں دے سکی تھی ان کے ذہن میں جو تھے وہ کٹھی ہو گئی انہوں نے کہا لیں جناب ہم آگے مل کے ایک ساتھ پاکستان طریقے صاحب کا مقابلہ کریں گے خیر وہ جس طرح سے تتر بتر ہوتا ہے وہ ایک سو کارڈ متحدہ اپوزیشن وہ جو تتر بتر ہوتی ہے وہ پورا نظارہ ہم نے دیکھا یہ تفصیلات میں جانے کے ضرورت ہے نہیں اس کا جو کلائمک سے ناظرین یا ڈروپ سین ہے وہ صدارت کی انتخابات میں دیکھنے میں آتا ہے پاکستان بی پیس پارٹی اپنا امیدوار کھڑا کر دیتی ہے بیریسٹر اپنا جودی اتزاد احسن صاحب اور ساتھ میں نولیگ کا جو اپنا سٹانس تھا اس پر ان کے اپنے لوگ بھی نہیں مان رہے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو امیدوار نامزد کیا گیا یا ایک طرح سے خود خبر یہ بھی آئی تھی کہ جب اجلاس ہو رہا تھا چند دن پہلے تو مولانا نے خود اپنا نام تجویز کیا تھا تو جب وہ سامنے آگئے اب کل رات تک کی خبر یہ ہے کہ مسلمی نون کے اندر ایک اس طرح پایا جاتا ہے کارکنان میں بعض رہنماؤں میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ مولانا ان کی نمائندگی کریں مولانا ان کی طرف سے یا ان کے جو اتحادی جماتے ہیں ان کی طرف سے متفقہ نامزد امیدوار ہوں یہ ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی ابھی چونکہ انتخابات کا سسلہ جاری ہے ہمارے نمائندے شاکر عباسی ہمیں اسلام آباس سے جوئن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں سینڈین صحافی اور تجزینگار سلمان عابض صاحب موجود ہیں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شاکر صاحب آپ مجھے اپ ڈیٹ ہمیں کیجئے گا کہ اس وقت پولنگ کا سلسلہ جاری ہے اور کب تک یہ پولنگ مقمل ہو جائے گی اور کس طرح سے وہ ریزلٹ کے اناؤنس ہونے کا طریقہ کار کیا ہوگا کب اناؤنس کیا جائے گا پاکستان کے تیرونس حضر کا انتخاب جو پولنگ کا وقت تھا صبح دس بجے سے شام چار بجے تک ہے اور ٹھیک دس بجے کے بعد یہاں اسمبلی ہال میں جو پولنگ سٹیشن بنیا گیا تھا سینٹرز کے لیے اور ام این ایز کے لیے تو وہاں پولنگ ٹھیک دس بجے شروع ہو گئی تھی اس وقت جاری ایک لمبی کتار وہاں پارلمنٹ آس کے اندر دیکھی جا سکتی ہے تمام جو ام این ایز اور سینٹرز وہ کتار میں لگے اپنے ووٹ کا انتظار کر رہے ہیں تینوں صدارتی امیوار ان کے پولنگ ایجنٹس وہ بھی وہاں موجود ہیں اور لابنگ بھی ایک طرح سے وہاں جو آخرے دن ہوتی ہے وہ بھی جاری ہے یہ عمل تقریباً چار بجے تک جاری رہے گا اور چار بجے جب عمل ختم ہو جائے گا اس کے بعد ووٹ ہو گی گنتی ہوگی آج شام تک غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ تو اناؤنس کیا جائے گا لیکن سرکاری نتیجہ چیف الیکشن کمیشنر کل پانچ ستمبر کو قریباً دن کے ٹائم کسی ٹائم بھی وہ جاری کریں گے سرکاری نتیجہ اور اس کے ساتھ ہی نئے صدر پاکستان کا نوٹیفکیشن بھی کر دیا جائے گا تو یہ عمل پارلومنٹ ہاؤس میں تیرہویں صدارتی انتخاب کے لیے جاری ہے اندر تو ووٹنگ ہو رہی ہے لیکن جو اپوزیشن اور حکومتی رہنماں ہیں وہ پارلومنٹ ہاؤس کے باہر تشریف لا رہے ہیں میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اپنے خدشات یا اپنے خیالات کا بگار کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی یہاں شاہ محمود گریشی نے میڈیا ٹاک کی بڑے مطمئن ہیں اور شیخ رشید دونوں کے ان کے امیدوار بہ آسانی جو ہے وہ آج صدر انتخاب ہو جائیں گے اور اپوزیشن اطاعت میں جو درار ہے اس سے بھی وہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ صدر اور وزیراعظم دونوں الیکشن میں اپوزیشن متفق نہیں ہوئی تو ان کو اس کے سمرات جو ہے وہ ایک بکری اپوزیشن کے وہ طریق انصاف کو آگے بھی ملیں گے اور ان کو ایک جو ایک تف ٹائم ملنے کے امکانات تھے ایک بڑی اپوزیشن کے جانب سے اس کی اب امکانات کم ہیں دوسری جانب یہاں بات کی ایمکیو ایم کے رہنواہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم حکمران جماعت کے ساتھ ہیں اس طرح فضل الرحمان کے جو یہاں نمائندے تھے غفور حیدری صاحب انہوں نے بھی دوے لفظوں میں تنقید کی پاکستان پیپل پارٹی پر کہ وہ ایک تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت میں بیٹھی ہے اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ جماعت کے طور پر تو تحریک پیپل پارٹی اس کے جو ہاتھ مضبوط کر کر اسی صفح میں کھڑی ہے دوسری جانب یہاں رانہ صلی اللہ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی الفاظ دورائے کہ آج کا جو صدارتی انتخاب ہے یہ واضح کر دے گا کہ اصل اپوزیشن کون ہے اور اپوزیشن بنچوں پر بیٹھ کر حکومت کی سپورٹ کون کر رہا ہے ٹھیک ہے شاکر فلحال تک کے لیے شکریہ لیکن آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کے پاس واپس آؤں گا چون جو پولنگ کا عمل آگے بڑھے گا اپڈیٹس بڑھتی جائیں گی ہمیں جی اسلام آباد سے تجزینگار لیاقہ شہوانی صاحب نے بھی جوائن کر لیا شہوانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سلمان صاحب ایک سوال بڑے عرصے سے گردش کر رہا ہے ذہن میں وہ رکھا آج ہی کی دن کیلئے ہوا تھا تاکہ ایک دفعہ سب ڈسٹ سٹل ہو جائے پھر ہم اس پر بات کریں گے سلمان صاحب یہ بتائیں جیتنا مشکل ہے نمبرز کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن کو اس بات کا پتہ تھا اگر ان کا متفقہ امیدوار نہیں آتا تو اور یہ دونوں جماعتوں پاکستان بی پیس پارٹی کو بھی اس بات کا چیترہ علم ہے اور نون لیگ کو بھی علم تھا اس کے باوجود انہوں نے آپس میں اتفاق نہیں کیا اور اپنا اپنا امیدوار دونوں کے طرف سے سامنے آیا اور پھر ڈٹے رہے اس پر اور یہ جب ہوا تو اس کے بعد مزید باضح ہو گیا کہ جیت کی طرف قدم ان کے اب رکھ سکتے ہیں جیت ان کی بہت مشکل ہے اس کے باوجود بھی اپوزیشن نے یہ پورا فس کریئٹ کیوں کیا ہے سلمان صاحب بنیادی بات یہ ہے وہ خود اندر سے پہلے دن سے ڈیوائیڈ ہے آپ دیکھئے کہ یہ اپوزیشن اتحاد بنا تھا بنیادی طور پر انتخابات کے دھاندلی کے حوالے سے اور کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جو ہے وہ انتخابی دھاندلی پر آواز اٹھائیں گے اب وہ انتخابی دھاندلی کا معاملہ تو پیچھے رہ گیا نہ پاکستان پیپس پارٹی اس میں کوئی انٹرسٹ رکھتی ہے اور نہ ہی پی ایم این انٹرسٹ رکھتی ہے نہ ہی مولانا فضل الرمان جو مشورہ دے رہے تھے کہ ہمیں اسمبلیوں سے اپنے حالت ہی نہیں لینا چاہیے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب دونوں پارٹیاں جو ہیں ایک لیٹسٹ ویڈیو میں وہ بھی دکھاؤں گا بگر ہمارا کام ہے حکومت کو گرا دیں حکومت گرانے کے لیے تو آپ کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا اچھا اب اکٹھے ہونے کی بجائے دیکھئے آپ کے سامنے اوبجیکٹیو کیا تھا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم صدارتی انتخاب میں ایک تف ٹائم دیں گے آر ایف الوی کو جو حکومتی اور ان کی اتحادی جماعتوں کے رانمہ ہیں اب ہوا یہ کہ اس میں جب آپ یہ اپروچ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک تف ٹائم دینا ہے اوبجیکٹیو آپ کا یہ ہے کہ مقابلہ کرنا ہے تو آپ شخصیات کے درمیان فس کے رہ گئے مثلا آپ مجھے بتائیے جو اعتزاز ایسن کے اوپر پی ایم ار این کا اتراز ہے بھائی شہباز شریف زداری صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے رہے اور کیا کیا مسلم لیگ نون کے لوگوں نے پیپس پارٹی کے اوپر وشنامترازی نہیں کی یہ تو ستہی بات ہے بھائی تو بلیو ہی نہیں کرتا یہ وجہ ہوئی نہیں سکتی اس کی وجہ یہ ہے ایک اور جو وجہ ہے وہ ہے آپ کی قانونی پیچیت گیاں جو مقدمات آصفری زداری کے اوپر ہیں جو مقدمات فریال تالپور کے اوپر ہیں جو پیپس پارٹی اتاب کا نشانہ بنی ہوئی ہے وہ ایک وجہ ہے دوسری طرف وجہ بھی بڑی واضح ہے جو شباز شریف صاحب ہیں وہ ایک ریکنسیلیشن چاہتے ہیں فوج کے ساتھ ایک مفامت چاہتے ہیں کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے بھی اپنی فیملی کے لیے بھی اچھا اب دونوں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا ہو نہیں چاہتے اب آپ دیکھئے شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں نہ ان کی کوئی بیانبازی ہے نہ اس میں کوئی تلخی ہے نہ اس میں کوئی مضامت ہے نہ اس میں کوئی سختی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ فوج سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملات کریں ہمارے لیے معاملات پر پر کیا کریں مکالے اس کرائیسز سے جس کرائیسز میں وہ فس گئے ہیں قانونی پیچیتگیوں میں جو معاملات نواز شریف صاحب کو درپیش ہیں جو معاملات مریم نواز کو درپیش ہیں جو معاملات خود شباز شریف کو درپیش ہیں پچپن کمپنیوں کے معاملات ہیں لاہور کا وہ جو عوامی تحریک کے لوگوں کے پر انہوں نے بندے مارے ہیں وہ ہے فواد حسن فواد اندر بیٹھے ہوئے ہیں آہد چیما اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی تو گردن ایک قسم کی دبائی ہوئی ہے انہوں نے فشلی وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے ریلیف مرے اب دونوں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں اب دونوں چاہتے ہیں کہ جناب ہم اس طرح سے چلیں جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہو جائے اگر شاہ اس میں اگر واک آور ملتا ہے پی ٹی آئی کو مل جائے ایسا لگتا ہے شاید یہ ایک طرح کا واک آور دینے کی کوششی کی گئی یہ بلکل واک آور دینے کی کوشش کی ہے بلکل سمپلز کی طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ایک واک آور دیا آپ کو یاد ہے ماضی میں دوزار دو کے اندر خاص طور پر مقدور ممیم فہیم کو جب کھڑا کیا تھا تو اس وقت بھی واک آور دیا گیا تھا تو یہ ہماری سیاسی جباتوں کی اپنی حکمت عملی ہے کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر ہم اکٹھے بھی ہو جائیں تو شاید ہم انتخاب نہ جیت سکیں تو سب نے اپنے اپنے لیے مفامت کا راستہ نکالا اب فضل الرمان صاحب جو ہے وہ تو گئے تھے مفامت کرانے کے لیے پیپس پارٹی اور پی ایم 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 میں خود صدارتی امیدوار بن کر آ گئے اچھا اب صدارتی امیدوار بنے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیے کہ فضل الرمان کے اوپر ان کی کیسے ایکسپٹنس ہوگی پیپس پارٹی کے اندر بھی اور پی ایم 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 کے اندر وہ لوگ جو انتہا پسندی کے بارے میں موقع رکھتے ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے پیپس جو اتحادی جمعاتی یہ جو اپوزیشن جمعاتے ہیں کہ انتشار کا شکار تھی ان کی دشمنی عمران خان دشمنی کے طور پر وہ کٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے اچھا اب اچھا میرے ایک سوال اور ہے اب شفٹ کرتے ہیں میں لیاکہ صاحب کو بھی شاملے گفتگو کرلوں مولانا نے کیا سوچا لیاکہ صاحب اچھا میں اگر ایسا کانسٹیچوئنٹ سوچتا ہوں ایسا ووٹر پاکستانی سٹیزن اور ووٹر سوچتا ہوں دیکھیں ایسا شخص کہ جس پر ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی نے اعتماد نہیں کیا ان کے اپنے حلقے نے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا کہ آپ اسمبلی میں مت جائیں ہماری ریپیزنٹیشن مت کریں وہ صاحب پورے ملک سے ووٹ لے کر صدر بننا جاتے اچھا مولانا کو کیا سوچی کہ انہوں نے وہ تو ان کو تو ریکنسلیشن کیلئے بلایا گیا تھا انہوں نے اپنا نام فلوٹ کر دیا پھر وہ بڑے ہی سخت گیر موقف کے ساتھ میدان میں بھی آگئے لیاکہ صاحب دیکھیں علیہ در مولانا صاحب ایک سیاسی مچھلی ہیں اور مچھلی جو ہے پانی سے باہر بہت تڑپتا ہے بے چین ہوتا ہے مولانا صاحب کی وہی کیفیت ہے آہ تیرہ سالوں بعد مولانا صاحب کو جو ہے اسمبلی سے باہر ہونے اور طویل عرصے بعد جو ہے حکومت سے آہ کابینہ سے باہر ہونے کا ان کو بڑا دکھ ہے الیکشن سے قبل انہوں نے عمران خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئی یہ کہا تھا کہ وہ اگلی حکومت کبھی حصہ بن سکتے ہیں اور انہوں نے وہ جو کہا کہ میں ایک مکناطی سی قوت ہوں لیکن اس تمام کے باوجود آپ دیکھیں مولانا فضل آمان جو ہے اپنی تسبیح کے دانے بڑے آہ اچھے طریقے سے پیر رہا ہے اور آج صرف زرداری اپنے کارز بڑی اچھی طرح کیل رہا ہے لیکن اس تمام کیل میں اگر آہ کوئی آؤٹ نظر آتا ہے وہ شہباز شریف ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے شہباز شریف کی کمزوریوں کو بامتے ہوئے ان سے بلیک میلنگ کرتے ہوئے یہ پریزیڈنشل جو نومینیشن ہے ان سے لے لیا ہے اس سے پرے اس کا فائدہ کیا دیکھیں آپ نومینیشن لے لی جاکہ صاحب بٹ اٹس ویری ایمننٹ ای ٹھنگ اٹس رائیڈ اون دو وال کہ آپ جیت نہیں سکتے میں پلیز اس کو یہ مس سمجھے گا کہ ہمیں الیکشن چونکہ پولنگ چر رہی ہے اور میں اس سے پہلے کوئی ریزلٹ اناؤنس کر رہا ہوں یا فیصلہ دے رہا ہوں میں ابھی تک کے جو نمبرز میرے سامنے موجود ہیں جس جس کو جس جس کی حمایت حاصل ہے اس کو دیکھتے ہوئے مشکل لگتی ہے مولانا کی جیت تو وہ پھر پھر کیا سوچا ہوں دیکھیں علی ایدر مولانا صاحب جو ہے اس وقت وہ اپنی کانسٹیچونسی آر چکے ان کی سیٹیں قومی سمبلی میں بہت کم ہو گئے ہیں اب وہ اپنا قدو کارٹ بڑا رہے ہیں فیوچر سٹریٹیجی کی طور پہ نمبر ون وہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف پراپر اپوزیشن نہیں کر پا رہے کل وہ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ بھی بن سکتے ہیں نمبر ٹو اپنا قدو کارٹ بڑھانے کے بعد وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے بیکڈو ڈپلومیسی شروع کر کے عمران خان کو پریشرائز کر کے ایم 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 ای کو گورنمنٹ کا اس ساب بنانے کولیشن پارٹنر بھی بننے کی کوشش کریں گے اور نمبر تین وہ کوشش کریں گے کہ اگر وہ خود کانسٹیچونسی سے جیت کر نہیں بھی آ سکتے تو اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمنشپ پہ بھی وہ راضی ہوں گے وہ اب مختلف جو ہے فیوچر کی پرالنگ کر رہے ہیں اپنے قدو کارٹ کو بڑھاتے ہوئے اس بنیاد پہ وہ بلیک میلنگ بھی کر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ شہباز شریف وہ اپوزیشن نہیں کر سکتا اور دوسری طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اس عد تک بہتر بنائیں کہ اگر شہباز شریف ان کو اپوزیشن ریڈر نہیں بناتا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بھی وہ اپوزیشن ریڈر بننا چاہیں گے بنیادی طور پر مولانا صاحب اس بات بہتر سمجھتے ہیں جیسا آپ نے کہا کہ وہ جیت نہیں سکتے یہ جی ٹھیک ہے لیکن سب یہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئی اب جو آپ نے چند ایک باتیں کی ہیں کہ مولانا کچھ آپشنز دیکھ رہے ہیں اسلامی نظریاتی کیونسل اپنی طرف سے ان کی جماعت کا کوئی بندہ جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے ان کے اپنے بیٹے کہنے میں کیا حرج ہے وہ شاید اپوزیشن ریڈر کے لیے دوبارہ وہ سامنے آ جائے یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ سے آپ نے کہا تھا نا وہ مچھلی پانی میں کوئی نہ کوئی ان کو ایسا حصہ مل جائے جہاں سے دوبارہ وہ گوتہ لگا سکے سلمان صاحب آپ مولانا کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ایک ٹائم ہوا کرتا تھا ایک سفیشنٹ نمبر آف سیٹس جس کی بنا پہ وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا کرتے تھے انکارمنٹ گورنمنٹ سے اب وہ نہیں ہو پائے گا اب کیا دیکھ رہے ہیں مستقبلات مولانا کے پاس جو اس کا پتہ تھا نا کارڈ وہ بنیادی طور پہ تھا خیبر پختونخواہ اسی لیے انہوں نے وہاں متعدہ مجلس عمل بنائی تھی ان کا خیال تھا کہ ہم مل کر جو ہے نا ایک خاص نمبر کے ساتھ یہاں پہ آئیں گے اور پارلیمانی پولیٹکس میں اپنا رول پلے کر لے گئے لیکن وہ عمران خان کی پاپولارٹی کے سلاب میں جو ہے نا وہ سب بہ گئے ہیں سارے کے سارے اب مولانا صاحب ایک سیاسی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے جیسے ابھی لیاقت صاحب نے بھی کہا بلکل ٹھیک کہا کہ وہ پارلیمانی پولیٹکس میں ان نہیں ہے اس وقت وہ پارلیمانی پولیٹکس سے باہر ان ہیں اچھا اب وہ پارلیمانی پولیٹکس میں ان ہونے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جو صدارتی بیدوار نامزد کروایا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آج بھی ایک طاقتور سٹیک ہولڈر کے طور پر مجود ہیں اور ایک پاپولر پارٹی جو بڑی پارٹی ہے پی ایم ایل این ان کے بھی نامزد کردہ صدر ہو سکتے ہیں اس طرح سے انہوں نے اپنی اہمیت کو جتایا ہے ایک بات کتنی اہمیت پیسے رہ گئی ہے ان کی نہیں میرا مطلب وہ تو کوشش کریں گے نا جنہوں نے ان کو صدر بنایا ہے ان کے سامنے تو ان کی اہمیت ہے نا شباز شریف صاحب نے یہ تو سوال شباز شریف صاحب سے اور پی ایم ایل این کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے نا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے کس حیثیت سے مولانا فضل الرحمن پر اعتماد کیا جن کی پارلیمانی حیثیت اس وقت کچھ بھی نہیں تھی اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات تو ان کے اوپر کیڈیسزم ہوتا ہے اچھا اب مولانا چاہیں گے کیا مولانا چاہتے یہ ہیں دیکھئے ان کا مسئلہ نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی نظریات ہے نہ کوئی فکر ہے وہ صرف ایک اصول پر بلیو کرتے ہیں کہ اقتدار کی بندر بانٹ کے اندر ان کو حصہ داری کے اندر شامل کیا جائے چاہے وہ جنرل مشرف کا دور ہو جاہے وہ نواز شریف کا دور ہو چاہے وہ کسی اور کا دور ہو جائے عمران خان کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہے حامد میر کے انٹریویو میں نے کہا تھا کہ وہ تو بقاعدہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لئے تیار ہیں اسی یہود و حمود کے ایجنم کے ساتھ عمران خان کا بیان آیا کہ ایسا ہم بالکل نہیں کریں گے تو اس سے اگلے انٹریویو میں انہوں نے کہا کہ ہم بھی نہیں کریں گے تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہر ایک سے آتنا چاہتے ہیں تو وہ اب نیگوسیشن کے اندر کریں گے چاہیں گے کہ اس کے اندر کوئی رول ملے ان کو تاکہ وہ آگے بڑے لیکن میں آپ کو بتاؤں مولانا کی فیلحال جو اس وقت پارلیمانی پولیٹکس ہے اس میں ان کا سکوپ بہت محدود ہو جائے گا اور آج جب وہ ہار جائیں گے جس کا امکان بہت زیادہ ہے اس کے بعد ان کی اہمیت اور کم ہوگی اور بلکہ شباز شریف پر within مسلم لیگ ان پر تنقید ہوگی کہ آپ نے ان کی حمایت کیوں کی ہے بلکہ ہم نے اگلے دو تین دن پہلے تک دیکھا ہے کہ لوگ پارٹیوں کے اندر ڈسکشن کر رہے ہیں اس کی سلمان صاحب پھوڑی مسیح ڈیسیکشن کرتے ہیں بڑا ضروری ہے اس پر کہ کیا سوچا ان دونوں میں پہلے کہ آپ آج دیکھیں کہ بات ہی اپوڈیشن پارٹیز کی ہو رہی ہے حکومت کا تو بڑا سمپل سا معاملہ آرے فلوی صاحب ان کے ہیں ان کے امکانات زیادہ ہیں خیر ایاز شجاہ صاحب بیورو چیف نیو ٹی وی وہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہیں ایاز صاحب آئینو اس وقت گرمی بھی بہت ہے باہر اور شیاسی پارہ بھی بڑا ہائے ہیں تو سر یہ بتائے گا کہ اس وقت یہاں پہ پولنگ شروع ہے یہاں پر بھی چار بجے کا بھی وقت ہے اور کیا ابھی پنجاب اسمبلی کے عراقین بھی لابنگ کر رہے ہیں سر اپنے اپنے امیدوار کے لیے بلکل علی صاحب ہم نے صبح آج سبائی وزیر قانون راجہ بشارت سے بھی دریافت کیا اور سبائی وزیر اطلاعات فیاض چوہان سے بھی دریافت کیا کہ کیا آج بھی جس طرح سپیکر کے پنجاب اسمبلی کے لیے چودی پریزید لائی کو دو سو ایک ووٹ ملے تھے تو آج کوئی اس طرح کا سرپرائز متوقع ہے تو انہوں نے بڑا ہی کلیر کٹ جواب دیا کہ ہمیں اکسریت حاصل ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ایسے اپنے امیدوار سے اپنے مہمبرانی اسمبلی سے ہٹ کر کسی سے ووٹ مانگنے کی ہمارے نمبر پورے ہیں اپوزیشن تک منقسم ہو چکی ہے ان کا ہم سے مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس قسم کے کسی سے ووٹ مانگنے کی جہاں تک ووٹ پنجاب اسمبلی کے ہیں وہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکٹرالک کارلیج جو بنا ہے پنجاب اسمبلی میں تیتیس ووٹ آرف علوی کو پڑھ رہے ہیں تین سو چوبن کا ٹوٹل یہ ایوان ہے اس کو اگر تقسیم کیا جائے تو جو اپنا ان کا اتحاد ہے پی ٹی آئر مسلم لیگ کاف کا ایک سو پچاسی عراقین اسمبلی ہے ان کے تیتیس ووٹ بنتے ہیں مسلم لیگ نون کے ووٹوں کا لگایا جائے تو ان کے ایک سو انسٹھ عراقین اسمبلی ہے ان کے تقریباً اٹھائیس ووٹ بن رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سات عراقین اسمبلی ہے ان کو صرف ایک ووٹ یعنی کہ آرف علوی کو پنجاب اسمبلی سے تیتیس ووٹ ملیں گے مولانا فضل الرحمن کو اٹھائیس ووٹ مسلم لیگ نون کے متوقع ہیں اگر تمام عراقین اسمبلی وہاں پہ ووٹ ڈالیں اور پیپلز پارٹی کو صرف ایک ووٹ یعنی اتضاد احسن یہاں سے صرف ایک ووٹ لے جا سکیں گے جہاں تک تعلق ہے ووٹنگ کا تو چونکہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ خود بیٹھے ہیں تو آج ایوان میں وہ صورتحال نہیں ہے جو سپیکر ڈپٹی سپیکر اور وزیراعہ پنجاب کے انتخاب کے وقت تھی بڑا ہی یعنی کہ پور امن طریقے سے پولنگ جاری ہے تقریب پچاس سے زائد عراقین اسمبلی اپنا ووٹ اب تک کاسٹ کر چکے ہیں کوئی نعرے بازی بھی نظر نہیں آ رہی اس وقت سردار اسمان بزدار وزیراعہ پنجاب بھی ایوان میں موجود ہیں جبکہ حمزہ شہباز جو متوقع اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی ایوان میں موجود ہیں لیکن وہ گرمہ گرمی جو اس سے پہلے ہمیں نظر آئی وزیراعہ دیپٹی سپیکر اور سپیکر کے انتخاب میں وہ ایوان میں قطع نظر نہیں آ رہی خود چیف جسٹس دور آئی کورٹ بوٹنگ کا سارا عمل مانٹر کر رہے ہیں خود وہ وہاں پہ پولی بھی اپوزیشن زیادہ کیا کرتی ہے اور اگر وہ نہیں کر رہی ہے اپوزیشن گرمہ گرمی تو میرے خیال ہے ان کو بھی کافیت تک چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ آگے ہونے کیا جا رہے ہیں جی بلکل آج تو ان کو بلکل معلوم ہے کہ کتنے ووٹ مولانا فضل الرمان کو ملیں گے کتنے عرف علوی کو ملیں گے اور کتنے اعتزاز حسن کو شاید انہیں بھی معلوم ہے کہ اپوزیشن کے تقسیم ہونے سے اب مقابلے کی فضا تو رہی ہی نہیں یعنی کہ یہ تو ایک بلکل ہی واک آور مل چکا ہے اب تک ڈاکٹر آرف علوی کو کیونکہ یہ ووٹ منقسم ہو چکے ہیں تو اس لئے اپوزیشن کی طرف سے بھی ویسی گرمہ گرمی اور ویسا جوش نظر نہیں آ رہا جو ہمیں اس سے پہلے یعنی کہ جب یہاں پہ اجلاس ہوا اس کے بعد سپیکر کا انتخاب ہوا پھر ڈپٹی سپیکر کا ہوا پھر وزیراہ پنجاب کا ہوا تو جتری شدید نارے بازی پھلڑ بازی سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ اور اپنا سپیکر کے ڈائس کے اوپر چڑھنے کی کوشش جو اپوزیشن کے عراقین کی جانب سے کی گئی اور حمزہ شہباز خود لیڈ کر رہے تھے اس تمام اتجاج کو خود موجود تھے اپنی موجودگی میں اتجاج کروارے تھے اور ساتھ رفیق بھی ان کی وہاں پہ مدد کر رہے تھے لیکن آج وہ محول نہیں ہے وہ بالکل اپنے پر سکون ہو کر اپنے نشستوں پہ براجمان ہے اور ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور یہ شام چار بے تک تقریباً تمام عراقین اسمبلی اپنا ووٹ کاسٹ کر لیں گے اور ریزلٹ جو نمبرز گیم کے مطابق ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب اس میں اگر کوئی سرپرائز ہوتا ہے اور وہ سرپرائز متوقع ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کے کچھ عراقین جو ہیں وہ ڈاکٹر آر افلوی کو ووٹ دیں تو اس صورت میں یہ نمبرز گیم پھر تبدیل ہونے کا امکان ہے نہیں آپ کسی خبر کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا کہ ماحول کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ایسا جی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب سپیکر کا انتخاب ہوا تھا تو ایک سو پچاسی ووٹ ملنے چاہیے تھے چودلی پرویز لائی کو لیکن ان کو دو سو ایک ووٹ ملے اور حالانکہ ایک ووٹ ان کا منصوب ہو گیا تھا اس پر اپوزیشن نے بائی کارٹ کیا اور مطالبہ کیا حمزہ شہباز اور سعید رفیق نے جو حکومتی مذاکراتی ٹیم تھی محمود رشید اور راجہ بشارت پر مشتمل کہ ہمارے ووٹ نہ توڑے جائیں اس صورت میں ہم ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب میں حصہ لیں گے بس صورت ہے دیگر ہم نا صرف ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کا بائی کارٹ کریں گے بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ احسان مانی پاکستان کرکٹ بورٹ کے بلا مقابلہ چیئرمن منتخب ہو گئے ہیں احسان مانی تین سال کے لیے چیئرمن منتخب ہوئے ہیں آپ کو بتائیں کہ مقابلے میں کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا اور اس حوالے سے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں قادر خواجہ ہمارے سر موجود ہیں جو کہ ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے قادر خواجہ بتائیے گا آپ کے پاس مزید تفصیلات کیا ہیں اس حوالے سے جیسے ہی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی تو نجم سیٹی جو تھے وہ مشکلات کا شکار تھے مسلسل جو سابق چیئرمن سے پاکستان کرکٹ بورٹ کے اس کے بعد جو تھے وہ نجم سیٹی نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کے حوالے سے مصافی ہونے کا اعلان کیا اس کے بعد پیٹرننگ ٹیم جو کہ وزیراعظم پاکستان عمران حان ہے انہوں نے احسان مانی کو اپنا امیدوار نامزد کیا ان کے مقابلے میں جو ہے وہ کوئی امیدوار سامنے نہ آیا اور آج جو ہے وہ الیکشن ہونے تھے ڈیٹھ بجے لیکن یارہ بجے جو ہے وہ کاغذاتے نامزد کی جمع کروانی تھی ان کے مقابلے میں کسی بورڈ آف گورنر نے جو ہے وہ کاغذاتے نامزد کی جمع نہیں کروائی ہے احسان مانی بلا مقابلہ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ منتخب ہوئے ہیں بورڈ آف گورنر نے مطبقہ تو اثر منتخب کیا احسان مانی کے مدے مقابل کسی بھی امیدوار نے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کروائی اور مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ احسان مانی باکستان کرکٹ بورٹ کے تیس میں چیئرمن کے ایسی ایسے منتخب ہوئے ہیں اور تیم سال کے لیے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کے رہیں گے جی بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا عبدالقادر ہمارے صورت موجود تھے جو کہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے احسان مانی پاکستان کے کرکٹ بورٹ کے بلا مقابلہ چیئرمن منتخب ہو گئے ہیں احسان مانی تین سال کے لیے چیئرمن منتخب ہوئے ہیں مقابلے میں کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا اور وہ اس صورت سے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے ہیں